ماشاءاللہ محترم جنابِ قاری ریاض صاحب تلاوتِ کلامِ پاک سے سرشار فرما رہے تھے اور چونکہ تلاوت کے بعد یہ یوں کہوں کہ حمد کے بعد نات کا ایک سلسلہ ہے اور یہ ہماری روایت بھی ہے اور اس سلسلے کے لیے اسے آگے بڑھانے کے لیے چار مصرے میں پیش کر کے انشاءاللہ پھر شورہ اکرام کو حضرت کی خدمتِ عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یوں کہوں کہ ہمارا اور پوری کائنات کا درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین ملخص گل سرسبد کائنات مرکزِ پرکارِ وجود نبیوں کے سردار رسولوں کے تاجدار اماموں کے شہریار سید المرسلین شفیو المذنبین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذکر سے عقیدے کو پختگی ایمان کو تازگی اور روح کو ایک ایسا سرمایہ ملتا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی اس منزل پر میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں جنابِ حامد منگلوری صاحب کے وہ فرماتے ہیں کہ ہر بات میں کیوں کرنا اثر ہو کے محمد ہر بات میں کیوں کرنا اثر ہو کے محمد اخلاق و شرافت کے خزینے سے بنے ہیں محکور ممنون ہوں ہر بات میں کیوں کرنا اثر ہو کے محمد اخلاق و شرافت کے خزینے سے بنے ہیں اور ایک دو نہیں جتنے بھی نبی آئے ہیں حامد ایک دو نہیں جتنے بھی نبی آئے ہیں حامد سارے ہی محمد کے پسینے سے بنے ہیں ایک دو نہیں جتنے بھی نبی آئے ہیں حامد سارے ہی محمد کے پسینے سے بنے ہیں آئیے اس سلسلہ ذکر و بیان کو آگے لیے چلتے ہیں اور اب میں ایک کم سن مدہ کو آپ حضرات کی خدمتِ عالیہ میں پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں عزیز القدر ایان حسین صلی اللہ مہو متشریف لائیں اور بارگاہ محمد اور آل محمد میں نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں آپ حضرات سے میری ایک تو یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات حوصلہ اوزائی ضرور فرمائیں ظاہر ہے کہ یہ بچے ہمارا اور آپ کا مستقبل ہیں اور جو بھی پڑھنے والے ہیں جو بزرگ ہیں ان کا سایہ ہماروں پر ہمیشہ سلامت رہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ سب کی حوصلہ اوزائی کرنی ہے اور یہ فرشِ عزا ہے آپ یہاں جب حاضر ہو گئے ہیں آپ نے اگر یہاں اپنی انٹری کرا دی ہے اپنی حاضری درج کرا دی ہے آپ شریع کے سواب ہو چکے ہیں لیکن اگر یہاں بیٹھ کر آپ سبحان اللہ کہہ دیں ماشاء اللہ کہہ دیں یا آپ نعرہِ حیدری بلند کر دیں نعرہِ سلوات کی آواز بلند کر دیں تو سواب میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا یا اگر میں یوں کہوں کہ سونے پر سوہاگہ ہو جائے گا تو کوئی بجا نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ عزیز القدر ایان حسین صلی اللہ مہو کی حوصلہ اوزائی فرمائیں اور باوازِ بلند نعرہِ سلوات رشاد فرمائیں